گھروں میں پارسل منگوانے والے ہو جائیں ہوشیار کوریر آپ کا پارسل ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گیا صحیح پتہ یہاں درج کریں ورنہ ڈیلیوری کینسل کیا یہ مشکوک پیغام آپ کے بینک اکاؤنٹ کو خالی کر سکتا ہے؟ سارفین کو محصول ہونے والا یہ مشکوک پیغام کیا ہے پاکستان میں اس فشنگ سکیم کا رجحان تیزی سے کیوں بڑھنے لگا ہے؟ اور کیا اسے بچنا ممکن ہے؟ سب جانتے ہیں اس ویڈیو میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ فشنگ سکیم ہے کیا؟ یہ در حقیقت آن لائن جال سازی کا ایک نیا ٹرینڈ ہے جس میں میسیجز میں موجود لنک پر کلک کرنے کی صورت میں درست ایڈریس کے علاوہ بینک کارٹ کی ساری ڈیٹیلز بھی مانگی جاتی ہیں ڈیجیٹل ادائیگی سے متعلق اپنی تفصیلات درج کر کے صارف ایک جال میں بھنس جاتے ہیں جسے انٹرنیٹ کی دنیا میں فشنگ سکیم کہتے ہیں پاکستان میں آج کل ایک میسیج کئی لوگوں کو موصول ہو رہا ہے اور شاید آپ کو بھی ہوا ہو جس میں کہا جاتا ہے کہ کوریر آپ کا پارسل ڈیلیور کرنے میں ناکام رہا یہی اصل میں ایک فشنگ سکیم ہے جس کی ذریعہ جرائم پیشہ لوگ آپ کی ذاتی معلومات حاصل کر لیتے ہیں ملک کے مختلف شہروں میں لوگوں کو اپنے موبائل فان پر ایسے ہی مشکوک ٹیکسٹ میسیجز موصول ہو رہے ہیں بی بی سی کے مطابق پشاور سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوار نے لاہور میں اپنے ایک دوست کو ایک پارسل بھیجا تھا ابھی یہ پارسل راستہ میں ہی تھا کہ انہیں اپنے فان پر یہ میسیج موصول ہوا کہ کوریر آپ کا پارسل ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گیا ہے انہیں اس ٹیکسٹ میسیج میں مزید کہا گیا کہ دیئے گئے ایڈریس میں کچھ کمی بیشی کے باعث پارسل کی ڈیلیوری میں تاخیر ہو رہی ہے میسیج میں ایک لنک دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس لنک پر کلک کر کے اپنا درست ایڈریس درج کریں ریپورٹ کے مطابق نوجوان نے جب اس لنک پر کلک کیا تو وہ ایک ویب سائٹ پر پہنچا انہیں پتہ درج کرنے کے بعد اضافی فیز کی بد میں ساکھ روپے ادا کرنے کا کہا گیا مگر تمام ڈیٹیلز دینے کے بعد ان کے بینک اکاؤنٹ سے تقریباً اٹھاون ہزار روپے خالی ہو چکے تھے کریڈٹ کارڈز بنانے والی آلوی کمپنی ویزا نے دوہزار تیس کے دوران پاکستان میں آن لائن شاپنگ اور ڈیجٹکل ادائیگیوں پر ایک سروے کیا تھا سروے میں شامل لوگوں میں سے باون فیصد کا کہنا تھا کہ وہ اس طرح کے فراڈ کا شکار ہو چکے ہیں ہوتا کچھ ایسے ہے کہ انٹرنیٹ پر جالساز فشنگ سکم کے ذریعے لوگوں کو ایک ویب سائٹ کا لنک دیتے ہیں جس پر کلک کرنے سے متاثرین کی ذاتی معلومات حاصل کر لی جاتی ہیں ان معلومات کو اللیگل مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جیسے کہ آئیڈنٹیٹی کی چوری یا پھر بینک اکاؤنٹ سے پیسے چورا لینا سائبر سیکیورٹی کے ماہرین ایسے کسی بھی انجان لنک پر کلک کرنے سے منع کرتے ہیں سائبر سیکیورٹی کے ماہرین کے بقال ایٹیم کارڈ کی معلومات کے علاوہ سارفین کو دیگر معلومات دینے کے حوالے سے بھی خاصا محتاط رہنا چاہیے وہ دیگر فشنگ سکامز کا حوالہ دیتے ہیں جن میں جالسہ سارفین سے ان کا ایمیل ایڈریس یا پھر پاسورٹ مانگتے ہیں اکثر لوگ ایک ہی ایمیل اکاؤنٹ پر سوشل میڈیا سائٹس جیسے کہ فیس بوک اور انسٹاگرام وغیرہ کو استعمال کرتے ہیں یہی ایمیل وہ آن لائن بینکنگ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور جب آپ کا ایمیل ایڈریس اور پاسورٹ جالساز کے ہاتھ لگ جاتا ہے تو پھر اس کی لوٹری لگ جاتی ہے اگر آپ ایک کاروباری شخصیت ہیں تو آپ کے کاروبار کے حوالے سے خفیہ معلومات کا بھی غلط استعمال ہو سکتا ہے ماہرین کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک عام انٹرنیٹ سارف ہیں تو جالساز آپ کے فیس بوک اکاؤنٹ سے آپ کے دوست رشتہ دار اور احباب سے پیسے مانگنے کی گزارش بھی کر سکتے ہیں وہ اس کے علاوہ آپ کے بینک اکاؤنٹ سے سارے پیسے بھی نکال سکتے ہیں سوال اب یہ اٹھتا ہے کہ آخر ان سکام سے بچا کیسے جائے سب سے پہلے تو سارفین کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ پیغام اصل کمپنی کی جانب سے آیا بھی ہے یا نہیں اور اگر آپ کو کسی ناوالوم نمبر سے پیغام محصول ہوتا ہے تو پھر اس کو فوری رد کر دینا چاہیے کمپنیاں کسی ذاتی نمبر کے بجائے اپنے افیشن نمبر کے ذریعے ہی آپ سے کانٹیکٹ کرتی ہیں سائبر سیکیورٹی کے ماہرین کے مطابق اس طرح کے لنک اوثینٹک ویب سائٹ ایڈریس کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں یا پھر انہیں عجیب و غریب طریقے سے لکھا جاتا ہے ایسے لنکس میں وائرس ہو سکتا ہے یا پھر ایسے لنک پر کلک کرنے کے بعد سارف سے کہا جا سکتا ہے کہ فلانی چیز ڈاؤنلوڈ کریں اگر آپ ایسی کوئی بھی چیز ڈاؤنلوڈ یا انسٹال کرنے کے لیے کہا جائے تو سمجھ جائیں کہ اس میں کچھ گڑھ بڑھ ہے اگر آپ کے ساتھ ایسا فروڈ ہو جائے تو فوری طور پر ایف آئے کے سائبر کرائم ونگ پر اپنی شکایت کا اندراج کرائیں اور اپنے بینک کو بھی فوری طور پر مطلع کریں تاکہ آپ کا بینک اکاؤنٹ فریز کیا جا سکے تاکہ آپ کا بینک اکاؤنٹ فریز کیا جائے